اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام احباب اچھے ہوں گے محترم ناظرین جانی آج چاند کی کتنی تاریخ ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے ساتھی ساتھ آج کی رات کی کون سی نماز افضل ہے اور آشورہ کے دن یعنی دس محرم کے دن کون سی نماز پڑھنی افضل ہے اس کا طریقہ کیا ہے ترکیب کیا ہے فضیلت کیا ہے ملاحظہ فرمالی دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو بھی شیئر کر دیں گے وقت سے پہلے پہلے وقت بہت کم ہے سب سے پہلے انگرزی تاریخ ملاحظہ کر لیجئے انگرزی تاریخ آج کی ہے انیس دن ہے جمعیرات شریف کا اور ساتھی ساتھ یہ مہینہ آگست کا چل رہا ہے سن دوہزار اکیسی سوی چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہے آج نو مہینہ محرم شریف کا حجری چودہ سو تیتالیس جاری ہے تو جانئے آج کی رات آشورہ کی رات ہے دس محرم کی رات ہے میں آپ کو جو ہے ایک نماز بتا رہا ہوں آج کی رات کی ایسے بہت ساری نمازیں ہیں نفل نماز آج کی رات کی پڑھنے کی لیکن میں آسان نماز آپ کو بتا رہا ہوں اس نماز کو انشاءاللہ آپ پڑھیں آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے وہ آٹھ رکعت نماز ایشاہ کی نماز کے بعد پڑھیں ایشاہ کی نماز پڑھ لیں ایشاہ کی نماز کے بعد یہ آٹھ رکات آپ کو نماز پڑھنی ہے چار سلام سے یعنی دو دو رکات کے نیت کرنی ہے نیت آپ کیوں کر لیں گے نیت کی امیرے دو رکات نماز نفل پڑھنے کی وقت آشورہ کی رات کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے محمد راقابہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ لیں اللہ تعالیٰ تمہار بولی دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کر کے ہاتھ باندھ لیں اس کے بعد سنا پڑھیں یا سبحانک اللہ محمد حمد پھر اس کے بعد استعاذہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد الحمد شریف ایک بار اس کے بعد اس کو پچیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کو رکو مچے لے جانا ہے رکو کیجئے رکو سے اٹھئے پھر جو ہے سجدے میں جائیے دوسری رکات میں بھی آپ کو جو ہے اسی طریقے سے تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ ایک بار پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کے پچیس مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص شریف یعنی اللہ الرحمن الرحیم کی آپ کو تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ جو ہے اتحیات پڑھئے اتحیات کے بعد درودہ ابراہیم دعائمہ سورہ آپ پڑھ کر سلام پھیر دیجئے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پھر جو دو رکات کی نیت ابھی نہیں کرنی ہے اب یہاں بیٹھ جائیے بیٹھ کر کے کیا کرنا ہے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ درودہ پاک ستر مرتبہ آپ کو ورد کرنا ہے جو بھی آپ کو درودہ پاک یاد ہو ستر مرتبہ درودہ پاک کا ورد کیجئے اس کے بعد استغفار ستر مرتبہ پڑھئے استغفار یعنی استغفراللہ ربی من کلی زمبیوں و تو بولے اس کو کم سے کم ستر مرتبہ پڑھئے پھر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ درودہ اور استغفار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اپنے گناہوں کی معافی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے والوں کی اب اس کی فضیلت کیا ہے سنیے یہ جو نماز آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے والوں کی قبر کو روشن کر کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز حشر حشر کے دن اسے مغفرت عطا ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ فضیلت ہے تو دو رکات نماز آپ پڑھیں گے اس طریقے سے آپ درود پاک پڑھیں گے اور ستر متوہ استغفار پڑھیں گے سلام کے بعد پھر اگلی جو دو رکات پڑھیں گے سیم ایسے ہی پڑھیں گے اس طریقے سے آپ کو یہ آٹھ رکات نماز دو درکات کر کے پڑھ لینی ہے تو یہ رات کی نماز ہو گئی ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ آشورہ کی رات کس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے لیکن اب آپ جانئے کہ آشورہ کے دن یعنی دس محرم کے دن میں کونسی نماز پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کی فضیلت کیا ہے سب سے پر اس نماز کی آپ فضیلت سمات کیلئے چار رکات نماز نفل آپ کو پڑھنا ہے ایک سلام سے اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ انشاءاللہ تبارک و تعالی معاف اللہ تعالی معاف فرما دے گا اور اس کی ساری مرادیں پورا فرمائے گا سنیے یہ چار رکات نماز نفل ہے زہر سے پہلے پہلے پڑھنا ہے لیکن اب کی بار دوہزار اکیس میں جو ہے اب دس محرم کس دن ہے وہ جمعہ کو ہے تو جمعہ سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے یہ چار رکات نماز آپ کو ادا کر لی رہی ہے اس کے نیت یوں کریں گے نیت کی میں نے چار رکات نماز نفل پڑھنے کی آشورہ کے دن کا وقت آشورہ کے دن کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہا کر کے ہاتھ مال نے سناب پڑھیں اس کے بعد عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکات میں الحمدو کے بعد سورہ زلزال یعنی ازا زلزلت الارض زلزالہا ایک بار پڑھیں اس کے بعد پھر آگے سورہ کافرون ایک بار پڑھیں پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قول اللہ وحشریف کی تلاوت کریں اب جو ہے آپ کو رکو کرنا ہے رکو کیجئے اس کے بعد رکو سے اٹھئے پھر اس کے بعد جو آپ سجدہ کیجئے پھر جو ہے کھڑے ہوئی دوسری رکات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ ایک بار اس کے بعد جو ہے سورہ زلزال ازا زلزلت الارض زلزالہا ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ کافرون ایک بار سورہ اخلاص ایک بار اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے رکو کیجئے سجدہ کیجئے اس طریقے سے آپ دو رکات نماز کے لیے مکمل طور پر بیٹھئے یعنی جو ہے آپ اتیاد پڑھئے اتیاد کے بعد درودہ ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھ کر سلام نہیں پھرنا بلکہ کھڑے ہو جانا تیسری رکات کے لیے اب تیسری رکات میں بھی کیا کرنا ہے یہ تو نفل نماز ہے اس لیے اب تیسری رکات میں اب آپ کو جو سنا پڑھنا پڑے گا سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار اس کے بعد سورہ زلزال ایک بار ایک بار سورہ کافرون ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکو کیجئے سجدہ کیجئے تین رکات آپ کی پوری ہوگی چوتھی رکات کے لیے کھڑے ہوئیے چوتھی رکات میں بھی اسی طریقے سے پڑھنا سورہ فاتحہ ایک بار سورہ زلزال ایک بار سورہ کافرون ایک بار سورہ اخلاص ایک بار اس کے بعد جو ہے آپ اتیاد وغیرہ درود ابراہیم دعائیمہ سورہ پڑھ کر آپ سلام پھر سلام پڑھ کر اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو جو ہے ستر مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو ستر مرتبہ درود پاک پڑھ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا بہت آسان سی نماز ہے ناظرین مجھو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ مائی ہوگی لائک اور شیئر ضرور فرمائیں السلام علیکم